بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت زبردست اور ایزی ریسیپی چکن بان لیس بوٹی یہ ریسیپی میرے پاپا کی ہے انہوں نے مجھے بنانا سکھائی دی تو یہ میں جب بھی بناتی ہوں تو بہت مزیدار سے بنتی ہے اس لئے یہ ریسیپی آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی میں بہت ہی جلدی سے بن جاتی ہے دس سے پنیر مرم بند کی تیار ہو جائے گی تو چلیں جیسے وقت کو ضائع کیے بگر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پہن لیں گے جس میں آپ نے بنانا ہے اس میں ایٹ کر دیں گے پانسو گرام چکن چکن ایٹ کرنے کے بعد چکن ہم نے بونلیس لی اس میں ہڈی نہیں ہے اب اس میں ایٹ کریں گے ہم ون کپ کے قریب دہی دہی ایٹ کرنے کے بعد اس میں ایٹ کریں گے ہم چکن تکہ مسالہ مسالہ ہم نے لیا ہے ون ٹیبل سپون آپ تندوری مسالہ بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد ایٹ کریں گے چلے مرانیٹ کنے کے لئے اسے واقعہ پکنے کے لئے چلے مرانیٹ کیا پکانے کے بعد دہی نے پانی نہیں چھوڑ دیا اور اچھا پانی پانی کھر جائے گا اچھا پانی پانی پر جائے گا لفت کے لئے ادھنے کے لئے ایکسٹر پانی کی ضرورت نہیں ہے اب اس میں ایڈ کریں گے ہم ونٹی سپون کھٹیوی لار میر اور ونٹی سپون نمک نمک اور لار میر چایٹ کر کے ہم اس کو اچھے سے میکس کریں گے میکس کرنے کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے دو سے تین منٹ کیلئے تاکہ اس کا پانی اچھے سے خوشک ہو جائے پھر لاسٹ پھر ہم اس کی بنائی کریں گے یہ دیکھیں یہ کلر بھی چینج ہو گیا اور ہماری چکن بھی کافی اچھے سے پکنے لگی ہے ہافکوک ہو گئی ہے تقریبا ہافکوک یہ جب ہو جائے گی جب ہم اس کی بنائی کریں گے یہ دیکھیں جب یہ کافی اچھے سے بنائی کی طرف جاری ہے اب دیکھیں لاسٹ میں اس کا پانی بالکل سے خوشک ہو گیا سالے مسالے اچھے طریقے سے چپک گئے ہیں چکن پر ہم خوشبو بھی زوزز سے آنے لگی ہے ماشاءاللہ سے پس ہم نے اس کی بنائی بہت اچھے سے کرنی ہے لاسٹ میں تقریباً دس سے پندر منٹ لگتے ہیں اس کو تیار ہونے میں دیکھیں بنائی کے بعد اس میں ایڈ کریں گے ہم ون کپ کے گھلی فریش کریم Salvador sponsors جو ہے آپ چاہیں تو ڈالیں چاہیں تو نہ ڈالیں کریم ایڈ کر کے بھی ہم اس کو دوبارہ سے اچھے سے اس کے بعد ہم اس کو ایک سے دو منٹ ہی پکائیں گے چشیز tempered cheese بھی آپشنل ہے چاہیں تو ایڈ کریں چاہیں ان دونوں چیزوں سے اس کا جو تیسٹ ہے وہ بہت زیادہ ڈیویلیپ ہو جاتا ہے سٹائیں تو آپ اس کو صرف چکن کو بھی انجوائی کرش رکھتے ہیں کور کریں گے دو سے تیم نٹ کے لیے اور یہ ماشاءاللہ سے ہماری چکن بلکل تیار ہے بہت ہی مزیدہ سے چکن بانلیس گوٹی اب اس میں ایڈ کریں گے ہم گارنش کے لیے ہارا دھنیا ہارا دھنیا ایڈ کریں گے اور ماشاءاللہ سے بہت ہی زبادہ سے یمی سی لگ رہی ہے تو ریسیپی کو ٹرائے ضرور کیجئے گا مجھے کومن سیکشن میں ضرور بتائے گا آپ لوگ کو ریسیپی کیسے لگتی ہے داکہ میں نیکس ویڈیو میں بھی آپ لوگ کے لیے اچھے چیزیں ریسیپیوں مناؤں تو چلے جی نیکس ویڈیو آپ سے ملکات ہوگی اب ہم اس کو ایک پیڈ میں سرف کریں گے سرف کر کے ہم اس پر تھوڑی سی فریش کرم آور ایڈ کر دیں گے مزیدہ سے ہماری چکن بولنس گوٹی تیار ہے ریسیپی پرائے ضرور کیجئے گا چلتی ہوں نیکس ویڈیو ملکات ہوتی اللہ حافظ